اسلام علیکم کیا حالے تسا ساری اندھا ٹائم دیکھو چا بلکل فجر فجر دا ٹائم ہے پہا تسا ہوں نظارہ دیکھو چا کہ ماشاءاللہ بہن چنگی چڑی آن دیا آوازہ آن دیا پہین بلکل جو ہے نا سورج آہستہ آہستہ اٹھے آن دا پہے اندھیرہ ختم تھین دا پہتے روشنی آن دی پہے میں اکھے تا کو فجر دا نظارہ کروا مچا انہوں میں تا کو جو ہے نا میگی کو بھی ذرا ملا مچا بھئی میگی کو نا ملا مالتا کو بھی چنگانا لگ سی می کو بھی چنگانا لگ سی ہے دیکھو یہ بھی بلکل سستیا پہے فجر نال اٹھا پہے بہرحال جی اتھا ناشتہ واشتہ تھی گئے ہونی تھا ساف سا فائدہ کم تھی گئے شروع سارا جی منا بھائی سبزی آلاوی آ چکا ہے می کو گھننی ہے سبزی سلات دا سمان گھننی ہے کھیرے گھننے ہیں می کو وصل ختم تھا ہے پہن او گھننے ہیں تا می کو نبو بھی گھننے ہیں کیونکہ آج میں بڑھیں دی پیا چار گوشت میرا پوتران دا پہے کراچی چو اوکو جی بہن چنگان لگ دا فیوریٹ دا گوشت اچھا جی اے میری جھتی تو سا زارا ملاحظہ کرو اے میں اپنے گھر آلے دی جھتی پاتی ویندیا کیونکہ جلدی نال میں کو جلدی جھتی ملی ہے میں اوکو پیر پہندی ہوئی تا میں ٹور پہیا اچھا جی انہوں منا بھائی آدھا کرے کے بھائی ہک سو ڈاہر پہ بڑھن اوکو میں جلدی نال دیوا تا میں اولا کم شم شروع کر رہا ہوں سبزی گھنیچ گئے پیسے دیویچ گئے انہوں اسان لڑے ویندے ہیں کیچن دیویچ انہوں جی راتا لی دال بچی پی ہے میں اپنی ماسی کو آخر تو اے بھائی چاہی بنے اوک کم شم کر کے ویندی پی ہے چل ہاں تو تا اے گھن اچھا جی سبزی کو میں کڑھیں دیا اے گی دن اتھا جی اچار گوشت واسطے نبو چاہیے ہیں میں کو کھیرے گی دن تے اے ہن جی وصل رات جو اے نا میرا گھر اللہ بھی کافی ساری سبزیاں گھن آیا ہے میں ڈٹھیاں بھی کہنی ہوں دیکھا چاکی کڑی کڑی چیز ہے ای پی اچھا جی سلا دا سما نظر آندا پہ میں کو گاجرانیاں پہین شملہ میرشاہی پہ یہ ٹی ماٹر آیا پہ ان کھڑو اے میرا خیال اے اے میں کو ڈس دا پہے چکندر ہے اچھا جی چکندر بھی آگئے سلا دا سمان آ چکا ہی تھا ایک کو میں ہونے جلدی نال کڑھا ہے ہون جو میں ویندی پہیاں سوچین دی پہیاں اچار گوشت بڑھاواں تے نال کوئی میٹھے ڈس بڑھاواں اے ہے جی اچار گوشت دا مسالہ تے رس ملائی دے ڈبے پہ ہیں انہا کوئی ذرا کڑھا چا آو جی آو جی آو شاباش نکلو شرافت نال باہر نکلو اے جی آگئے رس ملائی دے ڈبے نال انہوں بریانی دا ڈبا بھی ڈھاندہ پوندہ ودا ہے او آدھے ذرا جو ہے رہا میں کوئی نال چاہ کے ونیوں کیچنی ذرا میرا بھی استعمال کرو تو تا سائٹ تھی تیری حالے واری کوئی نہیں ہے چلو جی تو ساں عزت نال شرافت نال جلو میں نال کیچن دے وی شاباش اتھا ہونے اتھا میں گی دیکھنیاں ہک کپ ڈے ہی این دے چھ میں گھتے ساں پورا اچار گوشت دا ہک پیکٹ کیونکہ تقریباں ترائی پاو میرے کوئل گوشت دے پیا او اے اللہ اے ڈٹھا گئے ہون دے چھ خیر ہے چلو ساہیے کوئی گندہ تھا کوئی نہیں نا جلدی نال پیکٹ میں کھلینی آتے اپنی ریسیپی بڑھاوان شروع کریں دیا مسالہ پورا میں گھت چھوڑا ہے ڈہی تے ویچ اچھا اے میری اپنی ریسیپی ہے پای چو ساں اے سمجھائے کہ نومے کو ہک نبو دا جوس گھتنا ہے اوہی میں نال گھتیں دی پایا اچھا جلدی ڈبے دو تے ریسیپی لکھی پای ہون دیا نا اندھا بیا طریقہ ہون دے بڑھاوان دا لیکن جلدی میں بڑھیں دی کھڑی آنا اے میرا اپنا طریقہ ہے پیا اے میں اپنے طریقے نال بڑھیں دیا ایکو چنگی طرح تے مکس کرنا ہے تے انتا بڑھاوانا ایسا کو ملیدہ ملیدہ جلدہ چنگی طرح تے بڑھ ویسی ڈہی چنگی طرح تے ایسا پھینٹ گنس ہوئے دیکھو ملیدہ بڑھ چکے ہون شروع کریں دے ایسا اچار گوش بڑھاوان ادھے کپ تیل دے اندر میں گھتیں دی پیاں ہک چمچ لسن تے ادھرگ دا اے تھوڑا چنگی مقدار ایس ویسی کیونکہ اندھا زائقہ بہن چنگا تھی اندھا اچار گوش دے ویچ ہلکا جی ہاں اکو میں گولڈن کرے ساں زیادہ نہیں پکاونا ساکوں تے اے جڑا میں ملیدہ بڑھا ہی کھڑی ہمیو مسالے تے ڈہی دا او میں گھتیں دی پیاں ہن دے ویچ کیونکہ میں اپنے طریقے دی بڑھیں دی راندیاں اے حالی ریسی پی تے ساریاں کو بہن چنگی لگ دیئے نا اچھا اکو میں ہک دو منٹ میں بھونے ساں بہن زیادہ نہ بھونے ساں بس صرف اور صرف اکو ملے ساں تھوڑا جی ہاں مسالے لگا پیاں ہی پیاں لے کون چلو پانی گھت کی اووی میں ہوں دے گھت چھوڑا انہوں میں گھتیں دی پیاں ترائے پاؤ گوشت ایکو میں پہلے اوبالی کھڑی ہمی کیونکہ میں گوشت دے و بڑھیں دی پیاں چار گوشت دا اوبال کے گھتنا چاہیے نا تاو چپک ویندہ ہے اچھا جی اچار گوشت دے ویچ گوشت بھی میں گھت چھوڑا ہے ایکو میں کرے ساں ہلکا جیاں مکس اے ہونے تھوڑا جیاں گھاٹا تھی ویسی نا پانی جڑویل ڈہی دا سوک ویسی اچھا سات کنو اٹھ میں گھتے ساں اندے ویساوی آلیا مرچا تے اندے چھوڑے ساں چھی ٹماتر تقریباً ادھا کلو ٹماتر اے ظاہر اچار گوشت دا اکو پتا ہے تھوڑا کھٹا بڑھ دا ایک کہ میں کالا کیا ڈس دا پائے ایکو کیڑا لگا پائے اترائے کی میں کیڑا لگا پائے ایکو اے اندر بھی اندر تا ہی کیڑا لگا پائے ادھا تھا بلکل گلہ پیائے میرا خیال ہے ایکو میں کرے دیا ساہر دے ہوتے اے پانچ ٹماتر میں گھتیں دی پیاں ایکو چنگیت رہا تھے میں پیسین دیاں اندہ پیس گدے میں پیسٹ اندہ میں بڑا گدھ ہے اندہ نالی مزدار جیاں مسالہ بڑھ سیے دیکھو میں گھتیں دی پیاں کڑھائے دے ویچ انہوں میں پتیلی چاڑی کھڑیاں رس ملائی بڑھیں دی پیاں ہونی تھا کہ میری نیت پھٹ گئے کہ میں ڈوڑ بیان دی بجائے ہک کو ڈبا بڑا مچا کیونکہ میں کو پتہ انہوں میں لچیاں گھتیں دی پیاں ساتھ کنو اٹھ انہوں کو کٹ کے گھتے سوں ہک انڈہ میں گھتے سائیں دے ویچ ایکو پھٹیں دی پیاں بس پھینٹ کے چنگی طرح تھے اندہ چچھا استعمال ادھے انڈے دا تھی سی لیکن جو اے نا پھینٹنا تا پورا پوسی نا ادھا انڈا کی میں پھینٹا توں تا ون جرہ سائٹ دو تے توں جرہ اگھا تے جو اے نا کم شروع کروں جھٹ پٹا سا اچھائے میں رس ملائی دا پیکٹ کڑھی کھڑیاں تے اندہ جڑا کھائی پیا سارا کھیرالا جرہ پیکٹ بڑا وائی میں گھت چھوڑے ہونترائے چمچیاں کھاوانا لیا میں اندہ چھ گھتیں دی پیاں تیل یہ کچھ چنگی طرح تے ہتھا نال جو اے نا ہی میں ادھے منٹ واس تے مکس کرے سا دوائیں چیزان کو اے نا کو مکس کرنا ضروری ہے نا تا جتوں ہے سکا کھیر ہے نا اے اگر رہ گیا بغیر تے لگا تا او جو اے نا سخت بڑسی ہوتوں او او سارا انڈا میں پورا گھت کھڑیاں بس ہون کے تھی سی ہون تو میں کو لگ دا پہے انڈا تھی گئے زیادہ کیونکہ انڈا جو اے نا تھوڑا تھوڑا کر کے گھتیں دے میں کنو جو اے نا انڈا سارا ویچھو ڈٹھا گئے ہون جو اے نا یہ سارا نرم تھی گئے ہون شرافت نال عزت نال جو اے نا میں کو بیا پیکٹ کھولنا پوسی چل توں جڑا بچہ پی ام وے انڈا ہون تو بھی ون ہون تقریباً میں ہک کنو ڈو چمچی رس ملائی دا پودر گھتے سائندے ویچ کیونکہ نرم تھی گئے میں کنو تھوڑا بس او جڑا میں ہک ڈبا رکھی کھڑی ہمینہ اچھا ہک ڈبے نال جو اے نا ہک ڈونگا آرام نل بڑھ ویندے تے پندرہ سولہ رس ملائیاں بڑھ ویندی ان جو اے نا دوڑی آرام نل چل ویندی اے ڈش تے میں کھے اتنی زیادہ بڑے سا پیچھے ہر کہندہ دیل بھار ویندے اے نا اچھا انہوں ہک چمچی میں ہاتھ دے ہوتے تے لائی کھڑیاں تے ہون اے جڑا میں مکسٹر بڑے کھڑی ہمیں ایکو میں ایمیں پیڑے دکار گھومیسا ویندی تے جو اے نا ایکو این طریقے نال ساکو ملنا ہے اے نا ہوئے اے نا سمجھائے کہ جو اے نا جو اے روٹی وستیا ساٹا ملے دے پہنے ایکو ایمیں ہلکے ہلکے ہتھا نال جو اے نا ساکو ایکو گھومامڑا ہے دیکھو تے لامنال کتنا جو اے نا اسمود سارا پیڑا بڑھ گئے ساوے رنگ دا پیڑا سارا بڑھ چکا ہے کیونکہ جو اے نا اے ہے پیسا دی انہوں میں کھنڈ گھتے دی پہیاں اے جرا ڈونگ اے ہائی نو کھنڈ ڈٹھے گئی آئی تا چیزیں ساریاں ڈھانڈیا پونڈیاں وہ جن میرے ہاتھ تھی چون جلی چیز چینڈیاں ڈٹھے وینڈی اے اچھا جی تقریباً ڈھائی چمچے وڈے آلے میں گھتے نہیں دے چھو کھنڈ دے تھوڑا جیاں تے لاکے ہتھان دے ہوتے تے ہون بڑھ سے نکیاں نکیاں گولیاں تے اے ایسا گھتے سو وینڈ دے اچھا اینڈا جرے لوگ آدھے نا کہ ساری رس ملائی پھٹ وینڈیاں بکھر وینڈیاں اندھی وجہ اے ہونڈی ہے کہ تسا بڑھا کے پلیٹ چھ رکھ دے ہو سو اے نہیں کرنا ہونڈا کسو کامنا نہیں ہونڈا بس تسا کھیر ابلہ کھڑا ہوئے نا تے تسا گولیاں بڑھیں دے ونڈیو تے نال نل سٹین دے ونڈیو تو آلی رس ملائی کڑھ ہیوی نا پھٹ سی اے تو سا دے دے پائے ہوئے نا کہ میں کی میں بڑھیں دی پہیاں بس ایمیں بڑھا منا ایمیں سٹنا ہے تے مدے دار دے سا دی لذیذ ڈش جو ہے نا بڑھوے سی اچھا جیے میرے پتر کو لوہیں چیزا بوں پسند ہیں اچار گوشت ہوئی اچھا اینک کی سمدہ چمچ ساکو چمچ خیر کہیں بھی کی سمدہ ہوئے لیکن بھاجی اللہ چمچ نہ ہوئے مدہ تو سا آکھو کے ایکو بھونی ڈیونی ہے تے بھاجی اللہ چمچ دے چماراں کھڑی نا اے کم نہیں کرنا بس ہلکے ہلکے ہتھا نالی کو صرف اسا مکس کرنا ہے تے ہونے وی منٹ واسٹے بالکل ہلکی بھا دے ہوتے میں کو دم مچ رکھ چھوڑا ہے بس جی اے آپ پک دی کھڑی ہے انہوں ما شا اللہ دیکھو سارا اچار گوشت ہی گئے بالکل تیار انہوں اسا اوکم بھی کر گی دھائے اچار گوشت بھی تیار تھی گئے بس ہکڑو منٹو کو مزید میں پکینیاں تھوڑا جیاں آئے انہوں نے تھوڑا جیاں گھاٹا تھی ونجھے اے دیکھو قریب کنو میں تاکو ڈکھین دیاں انہوں نے نظار آئے دیکھو ما شا اللہ اور ٹوماٹران دی وجہ نال رہی تھی وجہ نال کتنی مزیدار انہوں نے گریوی بڑی گئے اے وی ساری ڈش تھی گئے ریڈی بس ایکو چلہ بند کر کے ڈھکن بند کریں دے ہیں اے تھی گئے کمپلیٹ ہوں ڈے دے ہیں رس ملائی کو اچھا انہوں ادھا کھیر سوگ گئے تیجو انا ادھا بچہ کھڑا ہے تسا دے دے پائے وی ساری رس ملائی حلکی بھا دے ہوتے دم دے ویچ پھول گئی ہے ساری پھونڈ گئی ہے تیجو اے نا کھیر وی سوگ گئے اچھا اے کالی تو کھو ڈس جی پھئی ہے نا مکھی نہ سمجھائے اے لاچی اے پھئی ماتا تو ساہا کھا ہے کہ مکھی بھی ڈٹھی پھئی ہے اے تو اکو میں دکھین دیا اچھا اندہ ہی گولا اے ریکھو ماشاءاللہ میں تو اکو ہلا کے دکھین دی کھنیاں کتنا نرم بڑا پھئی ہے بلکل بھی کچھا کوئی نہیں اے دامیچ پک دیئے اچھا جی اے اے کو میں جلدی نال کٹ کے ڈانگے چھے رکھا چا کیونکہ جو اے نا اے تھڈی تھی سی پھئی تے انہوں جو اے نا روٹیاں بھی بھی میں منگوائی ہیں روٹیاں بھی آمانا جن ساڑھا جو لنچ تھی گئے تیار میں جلدی نال کپڑے چینج کریں چاہا فریش تھی ونیا تے جنب اللہ بہ کے روٹی کھا سو میں کو لگ دا ہے میرا پوترہ سی دے نال اندہ آکھانا ہی کے ساڑھے ترائے کنو چار وجہ تے اے ساں پہنچ سو بہرحال ساکو تے ہی تھا بوکھ لگی بیٹھی ہے میں تے جلدی نال کپڑے استری کر کے تے اے ساں تا لنچ کریں دے ہیں چاہ ٹائم بھی تُسا نال نال دے دے رہو انہوں جی جلدی نال کپڑے استری کر کے نماز بغیرہ پڑھ کے اساں تا دوپارہ دی روٹی کھانا شروع کرینے ہیں کون انہوں جو ہے نا دروازہ ہی بجن پہ گیا اچھا جی روٹیاں پہنچے گئیں ساریاں نان آ چکے ہیں ہون ویندے پہنے اندر کی چندے بھی چلو جی تو سوی آ ونجو عزت نال جو ہے نا کھڑو میں تو کھو ذرا کھول کے دکھا ہوا چاہا کہ واقعی نان ہیں اچھا جی آ چکے ہیں سارے نان بس میں برطن لینی ہاں اے آگین پلیٹا نانویں نال رکھا چاہے رسم لائے بھی کافی ٹھڑی تھی گئی ہے ہون ایکو بھی رکھا چاہا بھا جی کوولا گرم کریں دی پہیاں کیونکہ کافی جلدی بڑھ گئی ہے تو ہون تازہ تازہ اساں تک ہوں میرا پتر جڑے والے پہنچی ہو کوولا ہونے سرف کرے سانچا اچھا جی مزیدار جن ساری دیش آئی دی بڑھ گئی ہے جی اچار گوشت تے ایکو میں نکلینی آتے اساں کھان دے ہیں باقی جو ہے نا اندھے بعد جڑا کم ہو سی ہو بھی کریں دے ہیں چلو جی اے ویندی پہیاں اپنے آخری مقام تے اتھاں جی حملہ تھی چکا ہے کھانے دے ہوتے ہر کوئی شروع تھی آوائے تھا کھانے پیمان کو میں بھی تھوڑی اپنے وقت سے تھوڑی جہیں پلیٹ میں بھی بڑا مچا انہوں ادھانان تے تھوڑی جہیں بھا جی تھوڑی جہیں میں گھنسہ رس ملائی اور ساوی میر ڈٹھی گئی ہے لڑکی گئی ہے اے تو بھی آ ذرا اندھی نیت ہے کہنا میرا خیال ہے آماری چلو چھوڑو اے پتلی آلی ساوی مرچے جی کوڑی ہون دیا نا کہ لگ پتا بھی سی چلو جی بسم اللہ کرو تے میں کھاواں شروع کراں تا کھڑا ساواں کے بڑی کی میں ہے ذرا ما شاء اللہ ما شاء اللہ امیزنگ بہو ٹیسٹین دا زائقہ ان برطن تھی گنی تھا خالی خولی تھوڑے جہیں میں گھنڈیاں رس ملائی اچھا میرا گھارا لائی کو آ دا ہے کہ لڈو میں کو سمجھ نہیں آن دی کہ لڈو کی تھوڑی جن اگر ایکو جو ہے نا رس گلہ بھی آکھ ہے نا نا وقت بھی سمجھ جاویا او جڑے والے میں کو آ دن نا کہ میں کو دوترہ لڈو دے میں سمجھ بھی دیا کہ رس ملائی چاہیے کھڑو یہ تو ایکو جو ہے نا میں تھوڑا جہا بھن کے دکھیں دیا اے دیکھو ما شاء اللہ کتنی یہ نرم بڑی پہ یہ ایکو تھوڑا کھیر دے وی چنگی تران تو میں ایکو ڈبو کے تک کھان دیا تو ولا تو ایکو ڈسین دیا کیا ڈسین دیا شکل ہی ڈسین دی پہ یہ کہ ایک اتنی چنگی بڑی ہے چلو جی تھا لنچ سارا تھی چکا ہے ہون بچی ہوں چیزا ما شاء اللہ ما شاء اللہ میرے شہزادہ آ چکا ہے اللہ دی امان والیکم سلام ہاں ہاں آئی تھی آئی تھی مجھے یاد ہون میں کو آدھا کر رہا ہے کہ میری یاد آئی تھی آپ کو اچھا جی انہوں میں تا کوئی ٹائم دیکھیں دی پہ ٹائم تھی دا پہ تقریباً ساڑھے ترائے دا ٹائم ساڑھے ترائے تھا تھی دے پہ انہوں ٹائم دو تے پہنچنے کو جلدی نال میں دے میں روٹی تے آج دا کم شم جو اے میں تا کوئی دکھایا تو انہوں گالی شالی کی تی انبہ بھاجی بھی میں گھتنا چا تے جو اے نا کوئی ڈس بڑا آکے دے میں انہوں دے بعد جو اے نائے سارا دی دی مصروفیت میں تا کوئی دکھا دی تی میکی کوئی ملوا گی دا ہے انہوں روٹی بھاجی بھی نکلیں دی کھڑیاں تو انہوں گالی بھی کریں دی کھڑیاں کھڑو ہون میں کوئی ڈیتیاں مزرہ ایکو رکھینیاں ڈیشن اے ہے جی نان او او ویندہ ہے نان بچ گئے بچ گئے ہاں جی تو تا گھن میرا شہزادہ تو تا روٹی گھن اچھا جی انہوں میں روٹی چاہ کے ویندی پہی ہم یہ اپنے پوتر باستے تھے میرے گھر آنے کو خواہش پیدا تھی گیا کہ مجھے بھی دو تین لڈو دے دو سفیدہ لڈو پہنوں دے وستے جو اپنا خیال رکھائی تھا اللہ حافظ